جی بالکل پپیتہ گرم علاقوں میں پیدا ہونے والا ایک پھل ہے یہ اپنے خوشگوار ذائقے خوبصورت رنگت اور صحت کے حوالے سے بے پناہ فوائد رکھنے کی وجہ سے پوری دنیا میں مقبول ہے اس کی جلد نرم و ملائم ہوتی ہے شروع شروع میں اس پھل کا رنگ گہرا سبز ہوتا ہے جبکہ پکنے پر اس کا رنگ زردی مائل اور نارنجی اختیار کر جاتا ہے اس کے علاوہ اس پھل کا گودہ نرم و ملائم ہو جاتا ہے اور اس میں رس بھی بھر جاتا ہے ویٹامن اے سی اور فائبر سے بھرپور یہ پھل ایک کاروباری حصیت اختیار کر چکا ہے مین پور بنگلہ اور اس کے گرد نوا میں پپیتے کے بے شمار باغات لگائے جا رہے ہیں میں اس وقت چک نمبر ایک سو اکامن میں موجود ہوں ایک پپیتے کے باغات میں آج آپ کو اس باغ کی سہر بھی کرواتے ہیں اور اس کے مالک سے بھی ملتے ہیں کہ وہ اس حوالے سے کیا کہتے ہیں جی آج تو دو سال پہلے اسی ہیں ٹھہران سو بھٹا لیا اسیر پیدا بھٹا سانو ملیا تقریباً چھے مینے بعد فال دینے شروع ہو جاندہ جی فال پہلے ساوہ ہوندہ جی سباز اس تو بعد اچھے مطلب پیلا ہوں میں لگ پندہ پیلا ہو گیا اتار کے ریڈی تے سیل کرنا شروع کر دیتا ڈیڑھ سو دو سو روپیہ سیل سی کر دیا انہ ماشاءاللہ ایک کام کاروبار ٹھیک ہے جی اس تو بعد اچھے اسی انتین کے لیے ہو اور اضافی اگل آ دیتا جی تے انشاءاللہ جیڑا بھی کاروبار کار لوے اے ٹھیک ہے کرنا چاہیدہ ہے اچھا کھانے واسطے بھی اچھا جگر مید واسطے ہار مطلب بیماریاں واسطے بھی اچھ چیز ہے موسیقی 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 پپیتہ کھائیں، میدہ، زگر، شگر، بلڈ پریشر اور دل کے امراض سے نجات پھائیں۔ سندھ کے بعد پنجاب میں بھی پپیتے کی بڑے پیمانے پر کاشت شروع ہو چکی ہے مہرین ڈینگی سے بچاؤ کے لیے بھی پپیتہ تجویز کر رہے ہیں اس حوالے سے اگر ذریعی مہرین اگائی مہم دیں تو اس کی بڑے پیمانے پر کاشت ہو سکتی ہے اور زمینداروں کو کافی مقدار میں ذریعہ مبادلہ بھی حاصل ہو سکتا ہے